خوش آمدید اس ویڈیو میں آپ سے ذہنی آزمائش اور جنرل نولیج کے سوالات پوچھے جائیں گے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کا سوال نمبر ایک کس پھل کو پھوک لگنے پر کھا لیتے ہیں اور پیاس لگنے پر پی لیتے ہیں جواب ہے اس کا ناریل سوال نمبر دو کراچی یونیورسٹی کا قیام کب عمل میں آیا یہاں دوستو کراچی یونیورسٹی کا قیام کب عمل میں آیا جواب ہے اس کا انیس سو اکیاون میں سوال نمبر تین کون سا کھلونا ہے جو امیر سے امیر باپ بھی اپنے بچے کو نہیں لے کر دے سکتا دوستو اگر آپ کو جواب پہلے سے معلوم ہے تو کمٹ باکس میں لازمی لکھئے گا جواب ہے اس کا چندہ مامو قوال نمبر چار انسان نے سب سے پہلے کس تھات کا استعمال کیا جی ہاں دوستو انسان نے سب سے پہلے کس تھات کا استعمال کیا جواب ہے اس کا تامبے کا سوال نمبر پانچ کون سا پھل کھانے سے گورے بچے پیدا ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کو جواب کے لیے زیادہ وقت ترکار ہو تو آپ ویڈیو روپ بھی سکتے ہیں جواب ہے اس کا عام بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر چھے سندھی زبان کا پہلا ناول نگار کون تھا جی ہاں دوستو سندھی زبان کا پہلا ناول نگار کون تھا جواب ہے اس کا مرزا قلیچ بیگ سوال نمبر سات وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو دینے سے پہلے آپ سے لے لی جاتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں جواب ہے اس کا آپ کی تصویر بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر آٹھ ناسا کا قیام کب عمل میں آیا جی ہاں دوستو ناسا کا قیام کب عمل میں آیا جواب ہے اس کا انیس سو اٹھاون میں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر نو کونسی چیز کو ہم بند کر سکتے ہیں مگر کھول نہیں سکتے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں جواب ہے اس کا الارم سوال نمبر دس نوبل انعماد کا آغاز کب ہوا جی ہاں دوستو نوبل انعماد کا آغاز کب ہوا جواب ہے اس کا دسمبر انیس سو ایک میں سوال نمبر گیارہ دنیا کے کس ملک میں کیوں گم کھانے پر پابندی ہے جی ہاں دوستو دنیا کے کس ملک میں کیوں گم کھانے پر پابندی ہے جواب ہے اس کا سنگاپور میں سوال نمبر بارہ کس ملک کو سات پہاڑوں کا شہر کہا جاتا ہے جی ہاں دوستو کس ملک کو سات پہاڑوں کا شہر کہا جاتا ہے جواب ہے اس کا روم کو سوال نمبر تیرہ کون سی چیز پہاڑ کی طرح ہوتی ہے مگر ایک لفظ سے ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو جواب پہلے سے معلوم ہے تو کمٹ باکس میں لازمی لکھئے گا جواب ہے اس کا خاموشی سوال نمبر چودہ انٹرپول کا قیام کب عمل میں آیا یہاں دوستو انٹرپول کا قیام کب عمل میں آیا جواب ہے اس کا انیس سو اکیس میں سوال نمبر پندرہ وہ کون سا درخت ہے جس میں لکڑی نہیں ہوتی جواب ہے اس کا کیلے کا درخت سوال نمبر سولہ کس سائنسدان نے سب سے زیادہ سب سے زیادہ اجادات کی دوستو اگر آپ کو جواب کے لئے زیادہ وقت ترکار ہو آپ ویڈیو روک بھی سکتے ہیں جواب ہے اس کا تھامس الوہ ایڈیسن نے سوال نمبر سترہ دنیا میں سب سے زیادہ گواہیاں دینے والا کون ہے جی ہاں دوستو دنیا میں سب سے زیادہ گواہیاں دینے والا کون ہے جواب ہے اس کا تاریخ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانے سوال نمبر اٹھارہ کس ملک نے سب سے پہلے ڈاک ٹکٹ چاری کیے جی ہاں دوستو کس ملک نے سب سے پہلے ڈاک ٹکٹ چاری کیے جواب ہے اس کا برطانیہ نے سوال نمبر انیس وہ کیا ہے جس کے دو پاؤں ہیں دو سر ہیں اور اس کے پاؤں کی درمیان کوئی آتا ہے تو وہ اسے کاٹ دیتی ہے جواب ہے اس کا کینچی سوال نمبر بیس شکس پیئر کب پیدا ہوا جی ہاں دوستو شکس پیئر کب پیدا ہوا جواب ہے اس کا تئیس اپریل پندرہ سو چونسٹھ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہمارا چینل سبسکرائب دار لیں تاکہ ہمارا آنے والی ہاتھ نے ویڈیو آپ کو بہت آنے مجھے شکریہ اللہ حافظ موسیقی